موسیقی یہاں سے خرد و نویش کی تقسیم ہونی چاہیے یہاں سب کے ساتھ ملنساری کا ماملہ ہونا چاہیے یہاں غیر مسلم بھائیوں کو آنے کی پرمیشن ہونی چاہیے وہ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا ہم نے ایک مسجد میں غیر مسلم بھائیوں کی دعوت کی وہاں پر ان کو بلایا وہ بیچارے نہاں دھو کر اچھے صاف سترے کپڑے پہن کر آئے اور وہ بیٹھے اور شروع میں ان کے چہروں پر خوف اور حیراز کا عالم تھا میں میرے پاس ریکارڈ موجود ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں خوف اور حیراز لیکن جب پروگرام ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے جاتے ہوئے ایک جملہ کہا مولانا بڑا عجیب ماملہ ہے پچاس سال ہو گئے میں مسجد کا پڑوسی ہوں کسی نے مجھے بھولایا نہیں میں بھی یہی سمجھتا رہا یوٹیوب میں دیکھ کر چینلز پہ دیکھ کر کہ اندر مسلمانوں کے مساجد میں یہاں پر فتنے سکھائے جاتے ہیں یہاں لوگوں سے لڑنا جھگڑنا سکھایا جاتا ہے لیکن جب آپ نے بھولایا تو مسجد کے اندر کی یہ خیر مسجد کے اندر کی یہ بھلائی دیکھ کر مسجد کے اندر اس قدر پاکیزگی اور صفائی اور سترائی اور ان لوگوں کے ذہنوں میں اتنی محبت دیکھ کر ہم پیریشان اور شجدر اور حیران ہیں کہ کیا ہم ان مسلمانوں سے دشمنی مول رہے تھے کیا ہم نے ان کے لئے اپنے دل میں تعصف رکھا تھا اب وہ حیرت میں پڑا ہوا ہے کہ ہم ان سے دشمنی کریں کہ بھائی چارے ہم لوگوں نے بھولایا نہیں اس لئے ان کو معلوم نہیں ہم نے کبھی ان کو اپنے سینے سے لگایا نہیں اس لئے ان کو معلوم نہیں ہاں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہم کسی کو یہ نہیں بولیں گے کہ اوہ صاحب اسلام خوبول کرو نہیں بولیں گے بھئی اس کی مرضی ہے قرآن بھی کہتا ہے لائک رہ حفیدین دین میں کوئی زبردستی نہیں عزیزو بات نکلے گی تو بات بہت طویل جائے گی لیکن میری ایک گزارش ہے اللہ کے واسطے ان چیزوں پر غور کریے مساجد کے اندر تھوڑا سا اپنے تبدیلی پیدا کریے جب تک یہ نہیں ہوگا مسجدوں کی آبادکاری مشکل ہو جائے گی جب مسجدوں میں آبادکاری نہیں ہوگی مسجدیں آباد نہیں ہوں گی تو پھر غیر مسلموں کے اور تعصف پسند لوگوں کے حتے چڑھیں گی ایک جانواپی نہیں ہزاروں جانواپی پھر تیار ہو جائیں گے لاکھوں مساجد پھر تیار ہو سکتی ہیں لیکن پہلے آپ اپنے کردار کو پیش کریے جب اللہ تعالی شعور پیدا کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کے اوپر گدال چلانے والا جس کا نام بلبیر سنگتا جس نے سب سے پہلے گدال باری تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق بھی نصیب فرمائی ایمان کی توفیق کے ساتھ اللہ نے اسے یہ توفیق اطا فرمائی یہ درد اطا فرمایا کہ اس نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ کا گھر گرایا اب اس گلٹی کو مٹانے کے لئے انہوں نے مرنے سے پہلے ہزار مسجدوں کے بنانے کا کانسپ بنایا نو سو ساٹھ مساجد بنایا اور پھر ان کا اندقال ہو گیا معلوم نہیں ہی ہم میں سے بہت ساروں کو ایک جو اس کے اندر سے مسلمان ہو گیا تھا اس نے نو سو ساٹھ مساجد بنائی ہے آپ کی اطلاع کے لئے ارض کر رہا ہوں نام بھی بتا رہا ہوں ہسٹری بھی بتا رہا ہوں گوگل سرچ کریے یوٹیوب سرچ کریے آپ کو پتا چلے گا عزیزو جان لو کہ اللہ اگر چاہے گا نا یہ جو گیانواپی میں آج مورتیاں رکھنے والے ہیں نا انہی میں سے ہزاروں لوگ مساجد بنانے والے بنیں گے لیکن تم اپنا کردار تو پیش کرو نا تم اپنے حضور والے اخلاق تو پیش کرو نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ پیش کریں اور سامنے والا سرابہ خیر بن جائے یہ پھر جہالت نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتائیے یہ نادانی اور غفلت نہیں ہے تو کیا ہے پھر مجھے بتائیے اللہ کے واسے مسلمانوں جاگو اپنے مساجد کو غیر آباد کرنے سے محفوظ و معمون رکھو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں چوبیسوں گھنٹے والا عمل جو ہے درامد ہونا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے قرآن و سنت پر چلنا ہم صبحوں کے لئے آسان فرما دے